پچھتر سال گزر گئے اس میں سے نواز شریف کے نو سال نکال دو پاکستان میں کچھ نہیں نظر آتا اور آزاد کشمیر کی بھی بات کریں تو نواز شریف صاحب نے پہلی مرتبہ اس بار جب آزاد کشمیر میں حکومت بنائی تو ایک خرب روپیہ ڈیولپمنٹ بجٹ لکھا آزاد کشمیر کا ایک خرب روپیہ پچھلی مرتبہ سے پانچ گناہ زیادہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے کشمیریوں کا حق ہے ان کو دے کے رہوں گا اور پھر صرف بجٹ نہیں دیا زیادہ تر یہاں پر کیا ہوتا ہے بجٹ دیتے وہ بجٹ سارے جیبوں میں جاتے ایک ایک پائی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایک ایک پائی اس بجٹ کی ایک ایک پیسہ اس بجٹ کا آپ کی تعمیر اور آپ کی ترقی پر خرچ ہوا اللہ کے فضل سے کوئی ایک یہ ہمارے وزراء کھڑے ہیں ہمارے سابق وزیراعظم بھی کھڑے ہیں میں یہ سب کھڑے ہیں آج تک آج تک کسی نے مسلم لیگ نون کے کسی وزیراعظم پر کسی وزیرے کسی وزیر پر بدنوانی کا کوئی الزام لگایا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بجٹ آپ کے لیے تھا وہ آپ کی ترقی پر خرچ ہوا اور پوری امانتداری کے ساتھ خرچ ہوا اور دوسری طرف دوسری طرف جو حکومت دو آزار اکیس میں آپ پر مسلط کی گئی وہ جو سڑکیں بننی تھی جو اسپتال بننے تھے جو آپ کے سکول کالجز یونیورسٹیز بننے تھے وہ نہیں بن سکے کیونکہ جب سینٹر میں اس کی حکومت ختم ہوئی تو آزاد جمہو کشمیر اور گلگت بلدستان جہاں اس کی حکومتیں تھی وہاں سے اس نے اپنا خرچ چلانے کا ذمہ ان حکومتوں کے سپورٹ کر دیا جتر سالوں میں سے نواز شریف کو نو سال نکال دو پاکستان میں کچھ نہیں نظر آتا اس بارے نواز شریف نے آزاد کشمیر کے لیے ایک خرب روپے ترقیاتی بجٹ رکھے